توفیق برٹ صاحب پارٹی کے درینہ ساتھی ہیں ایم پی اے ہمارے ان کے بھائی صاحب کی فوتکی پہ اظہار تازیت کے لیے اور فاتحہ کے لیے حاضر ہوئے تھے اللہ تعالیٰ مرحوم کو غریق رحمت کرے اور کروٹ 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 نصیب کرے تو بجنہ والا میں آ کر اس بات کا زیادہ احساس ہوا کہ جو ایک ملک دشمن بیانیاں ہے اور ایک ریاست کی خلاف جو ایک بغاوت کا بیانیاں ہے اس کی کمر ہمیشہ کی طرح گجرہ والا نے توڑی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب دوزار چودہ میں عمران نیازی صاحب اسلامباد روانہ تھے اور دھرنا دینے جا رہے تھے تو رات جب ان کا گجرہ والا قیام ہوا صبح انہوں نے اٹھ کے دیکھا تو پیچھے چند گاڑیوں کے علاوہ اور چند دونگوں کے علاوہ بچا کچھ نہیں تھا اور باقی قصر پھر جب شہر سے گزرے اس میں نکل گئی یہ گجرہ والا مسلم ریگ نون کا قلعہ ہے میاں نواز شریف صاحب کا یہ گھر سمجھا جاتا ہے اور اس طفعہ بھی گجرہ والا نے اپنی روایت قائم کی ہے اور جاری رکھی ہے کہ جو خان صاحب نے سٹیڈیم کے اندر جلسہ کیا آپ اگر اس کا پی ڈی ایم کے جلسے کے ساتھ یا میاں نواز شریف صاحب کا جو غالباً دوزار گیارہ کا جلسہ تھا اس سے موازنہ کریں تو سٹینڈ بھی خالی تھے اور گراؤنڈ میں بھی لوگوں کی تعداد اس طفعہ کم تھی